ہیلو اور ویڈیو دوبارہ سے کیس لیٹرز آفر لیٹرز کے بارے میں ہوگی بہت کیوریز ابھی تک جنوری انٹیک والوں کی مجھے آ رہی ہیں تو اس بارے میں بات کریں گے اور ساتھ میں ایک کچھ ایسی بات بھی ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہی رہی تھی کافی دن سے لیکن پھر ریسنٹی ایک سبسکرائیبر نے مجھے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے مجھ سے جب اپنی بات شیئر کی تو مجھے ہوا کہ اس پر بات کرنی چاہیے تو سب سے پہلے اسی ٹاپک پر آ جاتے ہیں تو تھوڑے دن پہلے ایک سبسکرائیبر نے مجھے میسج کیا کہ میرے جو کانسلٹنٹ ہیں وہ مجھے بتا نہیں رہے اور میرا کوئی کام نہیں انہوں نے کرایا میرا آفر لیٹر ابھی تک نہیں آیا ہے کانسلٹنٹ جو ہے وہ مجھے گھما پھر آ رہے ہیں مطلب وہ سارا جو اپنا جو بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا تھا وہ سارا کا سارا کانسلٹنٹ کے اوپر ڈال رہے تھے کہ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا اور کانسلٹنٹ نے یہ کر دیا تو اس پہ میں نے ان سے یہ کہا کہ دیکھیں کانسلٹنٹ نے تو جو کیا سو کیا لیکن آپ کی ریسپونسیبیلیٹی ہے لیکن آپ پیسے دے رہے ہیں آپ ٹائم انویسٹ کریں آپ کے پیرنٹس کی ہارڈ ارنڈ منی ہے تو آپ کیسے کسی کے ہاتھ میں ایسے دے کر خود تسلی سے بیٹھے رہ سکتے کہ جی سب کچھ کانسلٹنٹ ہی کرے گا آپ کی بھی اتنی ہی ذمہ داری بنتی ہے جتنی کے کانسلٹنٹ کی بنتی ہے تو اس چیز سے مجھے یہ ہوا کہ سٹوڈنٹ جو ہیں وہ بلکل پرواہ نہیں کرتے پہلے سارا کام کانسلٹنٹ کے اوپر چھوڑ کے وہ تسلی سے خود بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد جب ان کا کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے جی سب کچھ کانسلٹنٹ نے کیا ہے آپ کی بھی تو خود کوئی ذمہ داری ہے نا تو آپ بے شک کانسلٹنٹ سے کیس کرواؤ لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی انفارمڈ رکھیں تھوڑی سی ریسرچ آپ خود بھی کریں تھوڑا سا گوگل پر جا کے آپ سرچ کریں آپ یوٹیوب ویڈیوز اتنی دیکھتے ہیں آپ لوگ سارا کچھ کرتے ہیں تو تھوڑا آپ کو خود بھی کچھ پتا ہونا چاہیے کہ کانسلٹنٹ ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے یا ہمارا صحیح میں کوئی کام کر کے دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے ٹھیک ہے تو کسی بھی تیسرے بندے کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کا تو بزنس ہے اس کی تو جوب ہے اس کے پاس ایک اکیلے آپ سٹوڈنٹ نہیں ہیں کہ وہ آپ کا کام ہی کرے گا اس کے پاس تو آپ جیسے پچاس اور بھی ہوں گے تو ان کو کیا ہے کہ اگر ایک سٹوڈنٹ کا بیچ میں کام نہیں بھی ہوتا یا آپ کو وہ اتنا فوکس نہیں بھی دیتے تو کانسلٹنٹ کے لیے یہ کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن آپ کے لیے پرابلم ہوگی اگر وہ ایک جس کو کانسلٹنٹ توجہ نہیں دے رہا وہ ایک اگر آپ ہیں تو آپ کے لیے پرابلم بنے گی کیونکہ آپ کے پیرنٹس کی میند سے کمائی بھی کمائی ہے آپ کا ٹائم ہے آپ کا فیوچر ہے آپ کے اپنے بارے میں جو آپ کے ڈریمز ہیں وہ سارے اس چیز سے جڑے ہوئے ہیں آپ کی پوری فیوچر لائف اس پر ڈیپنڈنٹ ہوتی ہے تو آپ کیسے تسلی سے بیٹھے رہ سکتے ہیں کسی تیسرے بندے پر اپنا کام چھوڑ کے کہ جی وہ ہی کرے گا اور وہ ہی دیکھے گا تو ٹھیک ہے کہ کانسلٹنٹس بھی آج کل بہت فروڈ کر رہے ہیں جھوٹے آفر لیٹرز دو نمبر آفر لیٹرز دے کے سلڈنٹس کو ویٹ کروائے جا رہے ہیں کہ آج آئے گا آج آئے گا جبکہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ انٹیکز بند بھی کر چکی ہیں کوئی اب آفر لیٹر نہیں آئیں گے بکوز جنوری انٹیک آفیشلی کلوز ہو چکا ہے اکہ دکہ میں بھی کوئی یونیورسٹی اوپن رہ دی ہو بٹ میجورٹی جو یونیورسٹیز ہیں وہاں پر جنوری انٹیک اس وقت کلوز ہو چکا ہے اور مزید آفر لیٹر اب نہیں ملیں گے جنوری کے لیے جو رہ گئے ہیں وہ تو آئیدر یا تو انہیں ایمیل آجے گی کہ ختم ہو گیا ہے یا انہیں ایمیل آجے گی کہ آپ نیکسٹ انٹیک میں ڈیفر کر لیں اگر آپ اپنی آفر کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں اگر آپ اپنی اپلیکیشن کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو کنسلٹنز بھی فراڈ کر رہے ہیں لیکن آپ اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا فوکس رکھیں اپنا بھی آپ اور تھوڑا سا آپ کو خود بھی دھیان دیں پہلی چیز تو یہ تھی دوسری چیز اب آفر لیٹرز کی وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ وہ تمام سٹیڈنز جو آفر لیٹرز کا ویڈ کر رہے ہیں آفر لیٹر اب نہیں آئیں گے جنوری انٹیک کے میں بھی کسی ایک یا دو یونیورسٹی جو رہ گئے ہیں ان کے سٹیڈنز کو آجیں بڑھ زالتر کو اب مزید نہیں ملیں گے اس کے بعد آپ کیس لیٹر کی بات کر لیتے ہیں تو کیس لیٹر دیکھیں کافی ساروں کو تو مل بھی چکا ہے بہت سارے سپرنس جو ہیں وہ اب ویزا اپلیکیشن کی طرف جا رہے ہیں کچھ جو ہیں ابھی رہ گئے ہیں جن کے انٹرویو سکیجول ہوئے ہیں انٹرویوز ہونے ہیں اور کیس کا کام ہونا ہے تو اگر تو آپ کا کیس آپ کو مل جاتا ہے دسمبر کے پہلے ہفتے تک تو you are good to go آپ کے پاس پھر بھی ٹائم ہوگا آپ ٹائم لی آ سکوگے لیکن اگر آپ کا کیس لیٹر اس سے زیادہ مزید دیلے کی طرف جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے پرابلمز بنیں گے کیونکہ پہلے تو یہ ہو رہا تھا لازٹ انٹیک تک کہ پھر بھی یونیورسٹیز کچھ ایکسٹینشنز دے دیتی تھیں کہ کیس کی جو ڈیڈ لائن ہے اس میں تھوڑی ایکسٹینشن دے دی یا یہ کہ کیس ملنے کے بعد جو آپ کی کورس کی جو سٹارٹ ڈیٹ ہوتی ہے اگر ویزا کا کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو اس میں تھوڑی سی ایکسٹینشن دے دی لیکن وہ کوویٹ کے رولز تھے کوویٹ کی دوران ایکسٹینشنز دینے کا کام یونیورسٹیز کر رہی تھی اب یونیورسٹیز نہیں دے رہی ہے اور یونیورسٹیز بہت سٹرکٹ ہو گئی ہیں ڈیڈ لائنز کے اوپر یعنی کہ کیس کی جو ڈیڈ لائن ہے اس ڈیڈ لائن تک آپ نے اپنا کیس اپلائے کرنا ہے کیس آنے کے بعد جو آپ کی لیٹسٹ ڈیٹ آف انڈرولمنٹ جو لکھی ہوتی ہے آپ کے کیس لیٹر کے اوپر اس ڈیڈ تک اگر آپ یک کے نہیں آوگے تو یونیورسٹیز جو ہیں وہ آپ کا کیس لیٹر ویڈراؤ کر دیتی ہیں اور یہ بہت سارے سٹرکٹ کے ساتھ ہوا ہے سپٹیمبر انٹیک میں تو آپ لوگ اس سارے سے رہنے سے بچنے کے لیے کوشش کریں کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگوں کا ویزا کا کام ہو جائے اور اور آپ اپنا کورس شروع ہونے سے پہلے یہاں پہن جائیں اس طرح سے آپ نے ٹائم کرنا ہے بیچ میں آپ نے کرسمس کی ہولیڈیز کو بھی ذہن میں رکھنا ہے گلاس گو کیلیڈونین یونیورسٹی نے اپنی کرسمس ہولیڈیز آناؤنس کر دی ہے 23 ڈیسمبر سے لے کر اور چار جنوری تک چھٹی ہے یونیورسٹی کے اندر کوئی پروسیسنگ نہیں ہوگی کیس لیٹرز آفر لیٹرز کوئی کام آپ کا نہیں ہوگا اور جو ایمبیسی ہے یوکے کی یوکے ایمبیسی نے بھی آفیشل چھٹیوں کی آناؤنسمنٹ کر دی ہوئی ہے یوکے ایمبیسی کی جو آفیشل چھٹیاں ہیں وہ 23 ڈیسمبر سے لے کر پہلے 27 ڈیسمبر تک ہو رہی ہیں 23, 24, 25 26, 27, 25 دن کی چھٹیاں یہ ہو رہی ہیں 28 سے ورکنگ دوبارہ شروع ہوگی اور اس کے بعد جا کر جو ہے وہ یکم جنوری کو دوبارہ چھٹی ہوگی نیو ایئر کی تو اس طریقے سے ٹوٹل چھٹیاں جو ہیں وہ یوکے کی ایمبیسی کرے گی 23 تاریخ سے لے کر 27 تاریخ تک اور اس کے بعد یہ کم جنوری کی تو آپ نے یہ سب باتیں بھی ذہن میں رکھنی ہیں ویزا اپلائے کرتے ہوئے کہ وہاں پہ بھی چھٹیاں آئیں گی یونیورسٹیز میں بھی چھٹیاں آ رہی ہیں یونیورسٹیز جو ہیں وہ زیادہ تر چھٹیاں دیتی ہیں کیونکہ اب ٹرائمیسٹر آف ہو جائے گا دیسیمبر کے دوسرے ہفتے میں اور اس کے بعد یہاں پر چھٹیاں ہوتی ہیں دو دھائی ہفتے کی تو بیس کے اراؤنڈ آپ لگا لو بیس دیسیمبر سے لے کے چار پانچ جنوری تک یونیورسٹیز بند رہتی ہیں تو یہ ساری چیزیں بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کیس لیٹر کا پروسس کرتے ہوئے کافی ساروں کو تو مل گیا ہے جن کو کچھ کو ویزا بھی آ چکے ہیں کچھ کے آنے والے ہیں اور اس میں ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں بہت سا اکیوری مجھ آتی ہے کہ پرائیورٹی لگائیں تو دیکھیں میں سٹوڈنٹس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ پرائیورٹی یا سوپر پرائیورٹی پہ آپ اپنے پیسے ویسٹ مت کریں وہ اس لیے کہ جتنے بھی سٹوڈنٹ ویزاز والے ہوتے ہیں پرائیورٹی کی سروس بسیکلی ان لوگوں کے لیے ہے جن کی اپلیکیشن بلکل سٹریٹ فارورڈ ہو جن کا کوئی پرائیورٹی اور سوپر پرائیورٹی سروس تب آپ کے لیے فائدہ مند ہے لیکن جتنے بھی سٹوڈنٹس سپلائی کرتے ہیں ان میں زیادہ تر cases میں جو ایمبیسی ہے وہ آپ کی financial جو بینک سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں انہیں وہ ویریفائی کرواتے ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت میں آپ کا ویزا کبھی بھی پرائیورٹی کے ساتھ دنوں میں آپ کو نہیں ملے گا اور جب آپ کو پرائیورٹی سروس کے ساتھ دن کے اندر اندر ویزا واپس ہی نہیں ملنا تو پھر اتنا ایکسٹرہ پے کرنے کا اس کا فائدہ کیا ہے آپ اپنے پیسے ویسٹ کرے ہو وہی پیسے آپ یہاں لاؤ کر جو ہے اپنے لئے کچھ بھی اس سے آپ ہاؤسنگ میں آپ کو help مل سکتی ہے آپ کو اپنی چیزیں لے سکتے ہو تو آپ پیسے مت اپنے پھساؤ بلا وجہ ویسے بھی ویزا کی پروسسنگ نارمل چل رہی ہے پندرہ سے بیس دن کے اندر آپ کو مل ہی جانے اگر آپ پرائیورٹی میں لگاؤ گے تو اس کے بعد کیا ہوگا ففٹی سیونٹی پرسنٹ چانس یہ ہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو میل آ جاتی ہے کہ یور ویزا اپلیکیشن has not been straight forward اس لیے آپ کی ویزا اپلیکیشن کو پرائیورٹی سروس کے ساتھ دنوں سے زیادہ دن لگیں گے اور پھر وہ آپ کو نارمل ویزا پروسسنگ خود ہی اپنے لیے کرنا ہے excuse my eye today because مجھے تھوڑا سا infection ہے ہوا آنگ کا تو اس وجہ سے آپ کو دیکھنے میں تھوڑا سا جیب لگ رہا ہوگا میری یہ آنگ بلکل چھوٹی سی ہوئی بھی ہے but ویڈیو ضروری تھی بنانی کیونکہ چھٹیوں کا جو ہے وہ announcement ہو گیا ہے Christmas کا اور بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے تو میں نے کہ ویڈیو میں آج ہی بنا دوں otherwise پھر آپ لوگ جو ہے وہ questions کرتے رہیں گے پوچھتے رہیں گے مجھ سے so stay tuned take very good care of yourselves ویڈیو میں یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں and also share it with your friends and family i will see you guys very soon in another video bye